بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہے آواز اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زہدی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب بھی کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے عوام کو پریشانی ہو ساتھ ہی اس کا جذبی پیش کرتی ہے آج وزیر اعظم عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اسلام آباد میں محنت کش طبقے کو گھر اور فلیٹس الارٹ کرنے کا افتتا کیا ہے یہ بہت ہی ایسا نقدام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عوام کو سر پر چھت ملے گی چادر اور چار دیواری کا تحافظ بھی ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے تعمیراتی میٹیریل کی قیمتیں بڑھنے کا جواز بھی پیش کیا ہے اس وقت تعمیراتی میٹیریل کی قیمتیں پچیس سے تیس فیصد تک بڑھ چکی ہیں سریعے کی فیٹن قیمت میں بارہ ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے بجری کا آٹھ سو فٹ کا لوڈ چونتیس ہزار سے اٹیس ہزار روپے کا ہو چکا ہے اپنا گھر بنانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے لیکن وزیر اعظم نے اس کا بھی جواز پیش کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ کنسٹرکشن یعنی تعمیرات کی سنت آگے بڑھ رہی ہے پروان چڑھ رہی ہے اس لیے سمنٹ اور سریعہ بھی مہنگا ہو رہا ہے اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے جو کہ آج سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے آج سمنٹ کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں اس لیے کیونکہ سمنٹ کی کم ہی ہو گئی ہے آج جو سریعہ ہے جو گھروں میں لگتا ہے اس کی اگر قیمت اوپر چلی گئی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری چال پڑی ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ مہنگائی کی منطق پیش کی گئی ہو کبھی مہنگائی کی وجہ گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیاں بتائی جا رہی ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ زخیرہ اندوزوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ مافیاز مہنگائی کر رہے ہیں کبھی امید جاتی ہے کہ مہنگائی پر جلد قابو پا لیا جائے گا اور کبھی میڈیا سے شکوا کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ سوال ہی کیوں کرتا ہے چینی کا مافیا ہے کہ انہوں نے مل کے کارٹلائزیشن کی ہے منوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے ہیں یہ سب سے تکلیفتے چیز ہیں مہنگائی اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوئے مہنگائی کے وجہ سے سارا وقت میں مونٹر کر رہا ہوں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکے تھوڑا آپ کو سبر کرنا پڑے مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپگینڈا پہ لگی ہوئی ہیں وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس بتائیں جی حالات آپ کے اچھے مہنگائی ہے وہ کہتا ہاں مہنگائی ہے کدھر گیا جی نیا پاکستان اگلا سوال یہ ہوتا ہے وہ پھر بچارہ کیا کہے اور حالا کے دعوے تو یہ بھی کیے گئے تھے کہ صرف نوے دن کے اندر اندر ملک میں گاوننس سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا کرپشن بھی ختم ہو جائے گی ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ جائے گی اور اخراجات بھی کم کر دیے جائیں گے اور جب حکومت کرتے کرتے تین سال ہونے والے ہیں تو کہا گیا تبدیلی کوئی سوچ تو ہے نہیں جو بٹن دبانے سے آ جائے ایسی باتیں تو پریوں کی کہانیوں میں ہوتی ہیں لیکن اب بات نوے دن یا تین سال سے بھی آگے بڑھ گئی ہے جناب آج وزیراعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پانچ سال بعد جا کر پوچھا جائے کہ ہم نے کیا کیا یہ بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ پانچ سال کا منڈٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے پانچ سال کے بعد کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ مجھے ووٹ دیں گے میں پانچ سال کے بعد یہ یہ چیزیں کروں گا انشاءاللہ یہ جب ہماری آدھا ٹائم گزر گیا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں جو اب آپ کے سامنے آنی شروع ہوں گی تو اس تمام صورتحال میں پاکستانی قوم عجیب مشکل کا شکار ہے حکومت کی طرف دیکھے تو پہلے تعویلے دی جاتی ہیں پھر پانچ سال انتظار کرنے کا کہا جاتا ہے آپوزیشن کی طرف دیکھے تو آپوزیشن تو خود ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اپنے خلاف کیسز میں الجی بیٹھی ہے وہ کارکردگی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال نہیں سکتی آخر عوام کس سے جواب لیں پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فروخ حبیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حیدر زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور نون لیگ کے نحال حاشمی اور تجزیہ کار قاضی سعیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ سب کو بہت بہت ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا فروخ حبیب صاحب چونکہ آپ حکومت میں ہیں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سر عوام حکومت کی طرف دیکھے تو جواب ملتا ہے کہ جی پانچ سال بعد ہم سے سوال کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے آپوزیشن کی طرف دیکھیں تو وہ تو آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آخر پھر عوام کس طرف کریں اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے اس شکوے کا جواب کون دے گا سر دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک رہی بات عوام کی یقیناً جو ہے وہ عوام کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا ہمیں بخوبی ادراک بھی ہے اور جہاں تک رہی بات جن چیزوں کے آپ نے حوالے دیئے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک جس حالت کے اندر ہمیں ملا یہاں پہ دو جماعتیں تھی چالیس سال سے اقتدار میں ان کی باریاں لگی ہوئی تھی کوئی ملک ایسا ادارہ یہ بتا دیں جس ادارے کو یہ صحیح کر کے گئے ہیں وہ ٹھیک حالت کے اندر چھوڑ کے گئے ہوں پی آئی اے چار سو پچاس ارب روپے کا خسارہ ریلوے جو ہے وہ چالیس ارب روپے کا خسارہ گیس میں ڈیڑھ سو ارب روپے کا خسارہ انرجی سیکٹر میں بارہ سو ارب روپے کا خسارہ ملک کو جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ کے اوپر چھوڑ کے چل گئے نو ارب ڈالر کے ریزرف چھوڑ کے گئے بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑ کے گئے ہمارے لیے ریکارڈ کرزوں کا بوجھ چھوڑ کے گئے ہمارے لیے دس ارب ڈالر سالانہ کرزے جو ہے وہ ہم نے واپس کیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو ہم نے کم کیا آج جو معیشیت کے حوالے سے اچھے فگرز آپ کے آ رہے ہیں سٹارک اچچینج ہماری اوپر جا رہی ہے آج ہم نے جو ہے وہ لارچ سکیل منفیکچرنگ میں بڑی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے آج ایک سپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور کوویڈ پچھلے ایک سال سے کوویڈ سر یہ سب تو آپ نے قابو کر لیا ہے لیکن مہنگائی کا جن کیسے قابو کریں گے ایک عام آدمی سر جو پندرہ ہزار سترہ ہزار روپے کمارا ہے وہ کیسے گزارے گرے گا سر روبائی بات تو یہ ہے نا فواد بھئی میں نے آپ فواد بھئی میں نے آپ کا انٹرو بڑی تفصیل سے سنا مجھے ذرا ایکسپلین کر لیں میں اس طرف بھی آ رہا ہوں دیکھیں بات معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے ویلت کرییشن کرنی ہے ملک کے اندر ہوتا یہ رہا ہے کہ یہاں پر حکمران اقتدار میں آتے رہے ہیں اقتدار میں آ کے منی لارننگ کر کے جالی اکاؤنٹس بنا کے ٹیٹیاں لگا کے بیرونے ملک جو ہے وہ جائدادے بناتے رہے ہیں عوام کے بارے میں تو کسی نے سوچا نہیں آج عمران خان ان کو جو چیلنجز ملے ہیں ان کو حل کر رہا ہے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو پیپلز پارٹی نے لگایا آج مکانوں کو بنانے کے لیے جو کوشش عمران خان کر رہا ہے حالات سازگار بنا رہا ہے آج انہوں نے جو ہے وہ پندرہ سو گھر جو ہے وہ حوالے کیے ہیں مزدور طبقے کے نائنٹی نائنٹی سکس کا منصوبہ جو پائپ لائن کے اندر پڑا ہوا تھا اس کو مکمل کروایا پندرہ سو گھروں کے نئی بنیاد رکھ دی آج فور کلوئیر لاؤز پاس کیے ہیں بینکوں کو پبند بنایا ہے چار سو رب روپے کی آسان شرائط پہ انہوں نے سرمایہ فرام کرنا ہے پوری دنیا کے اندر مارگیج کا نظام ہے جس کے تحت لوگ گھر بناتے ہیں تین مرلہ پانچ مرلے کا آج جو دس بارہ ہزار پندرہ ہزار پہ قرائے پہ رہتا ہے وہ آج اپنا گھر بنانا اپنی چھت بنانا اس کے لیے آسان ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ صحت انصاف کارڈ عمران خان یونیورسل ہیلتھ انشورنس لے کر آ رہا ہے بھائی جان ہر بندے کو دس لاکھ روپے کی انشورنس ہے آپ کسی بھی اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں آج جو ہے وہ عمران خان کوشش کر رہا ہے روزگار دینے کے لیے آج سنتوں کا پیہ چلایا ایکسپورٹ چلایا ہے آج پائنسو ارب روپے کی ٹف کی سکیم لے کر آئے ہیں آج فیصلہ باد میں آپ آئیں آج ہر سنت کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے انڈسٹریالائزیشن ہو رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے ان کی نورا کشتی کے اندر احتجاجوں کی بلیک ملنگ کے اندر شاید ہائلائٹ نہیں ہو پاتی یہی وہ تمام چیزیں ہیں ویلتھ کریشن ہوگی اس سے لوگوں کی آمدن بڑے گی جہاں تک آپ نے مہنگائی کا معاملہ کا یقیناً وہ چیز ہے ڈی ویلیویشن ہوئی آج ہمارا روپیہ تگڑا ہو رہا ہے آج ایک سو چھپن پہ آپ کا روپیہ آ گیا کیونکہ ہم نے ڈالر کو مضبوط کیا ایکسپورٹس بڑھا ہے ملک میں فورن ریزرز آنا شروع ہوئے آج جو ہے وہ ملک کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں ان اداروں کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج جو خسارے پہلے اداروں کے اندر ہو رہے تھے آج ان خساروں کو ہم نے کم کیا ہے آج کے وزیراعظم کے پانچ پانچ کیمپ آفیسز نہیں ہیں وزیراعظم ڈھائی 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 سو لکھوں کے ساتھ بھی کر رہے نا فرق صاحب اداروں پر تو آپ بھی تنقید کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں دیکھیں وہ الیکشن کمیشن کمیشن کے اوپر بات کرنی ہے وہ ایک لیدہ ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی کی جا سکتی بھائی جان فواز صاحب میں سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے میں ان کی بات کر رہا ہوں تمام چیزیں ہمیں جو ملک ٹوٹی پوٹی حالت میں ملا اب چیلنج یہ ہے امید ہر بندے کی ہماری طرف ہے اچھی بات ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی ایفٹ پوٹ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر اس آگڈار جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اتنی مائنز لگا کے گئے ہیں جاں قدم رکھو ایک نیا بام سامنے آ جاتا ہے اب ہر چیزوں کے ہر چیز کے اوپر عمران خان کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کوویڈ کے اندر ہم نے ہینڈلنگ کی ہے آپ کے سامنے ہیں آج ویکسینیشن بھی پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے ہمارے وہ لوگ جو بڑے افراد تھے ان کو ویکسینیشن بھی جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی ہے اور ایک سمود پروسس کے تیت لگ رہی ہے کوویڈ کے بعد پوری دنیا کے اندر حالات نارمل نہیں ہیں ان نارمل حالات اب نارمل حالات کے باوجود مشید کا پیہ چلانا معاملات کو آگے لے کے جانا آج پاکستان جو ہے وہ گروت کی جانے بے ان کی طرح کریڈٹ گارڈ گروت تھوڑی سی کرتے لیتے جاؤ آپ اپنے گھر کے اندر لاکر ایسی بھی لگا لو باہر گھڑی بھی کھڑی کرو چلے وعدے تو آپ سب لوگ کرتے تھے آپوزیشن کی جماعتیں کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان دیا جائے گا لیکن مکان تو کم از کم نحال حاشمی صاحب عمران خان صاحب نے آج دے دی اور فروح حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مائنز لگا کے گئے ہیں کہ جہاں پر قدم رکھو ایک بم دھماکہ ہو جاتا ہے مہنگائی پر کیسے قابو پایا جائے ظاہر ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں ساری باتیں کہ آپ لوگ کے دور میں آپ لوگ کی پالیسیز قابل نہیں تھیں کہ آپ لوگ نے یہ مہنگائی کی جڑ آپ لوگ کی وجہ سے ہے یہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادی صاحب میں بڑے غور سے فروح حبیب صاحب کی گفتگو کو بہت سن رہا تھا سنجید کی سے اور آپ کی انٹرو بھی میں نے سنا جب وزیراعظم عمران خان صاحب سیلیکٹڈ انہوں نے کہا کہ جناب آج سمنٹ اور سریعہ اس لیے مہنگا ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے مجھے پتھر نہیں تھا ورنہ میں اپنے سر پہ مارتا سر پھول لیتا سر ایسا نہ گئے ایسا نہ گئے نقصان ہو جائے گا ہمارے لئے نقصان ہو جائے گا آپ سنے تو صحیح آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کو انہوں نے گروی رکھ دیا اس ملکی معیشت کو آئی ایم ایف نے کہا بجلی کی قیمت بڑھاؤ آئی ایف نے کہا غیس کی قیمت بڑھاؤ آئی ایم ایف نے کہا پیٹرول کی ٹیاری بڑھاؤ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے سنتی کب ہوتی پیداوار مہنگی جب بجلی گیس مہنگی ہو جائے جب ٹرانسپوٹیشن میں پیٹرول مہنگا ہو جائے ڈیزل مہنگا ہو جائے تو چیزیں مارکٹ میں مہنگی پہنچتی کاش کوئی پرائم منسٹر صاحب کو یہ سمجھائے عمران خان صاحب کو کہ جناب مہنگائی کی وجوہات جو بجلی نواز ٹریپ دس روپے کا چھوڑ گیا تھا یہ جو آپ ساری چیزیں گلوار ہیں وہ باتیں آپ کی صحیح ہیں ایک عام آدمی کی یہی پرابلم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نحالہ عشمی صاحب اگر حکومت سے بات کریں آپ کے سامنے کی بات ہے فاروق عبیب صاحب سے کہا ہے فاروق عبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے عوام اب زہدی صاحب میں فاروق صاحب کے بیچ میں آپ کو بولتے نہیں دیکھا مجھے دو منٹ کا اگر آپ موقع دینے جو مکان کی انہوں نے حوالے کیا یہ نیول انکریچ کے پاس ہے جنا یو گارڈن کے پاس میں نے دیکھا ہے نہیں نہیں وہ میال عشم صاحب تھوڑی زیادتی گیا گیا سوال کرنا تو میرا حق ہے نا سر سر سن لے نا سر سر سن لے میں اس پروجیکٹ میں گیا ہوں فرینڈز کے سٹیکٹر والے تو یہ پروجیکٹ ان کی نہیں ہے یہ پروجیکٹ ماضی کی گورنمنٹ کی ان کے پاس اتنی ویشن نہیں ہے کہ وہ ورکرز کے لیے اس طرح کی کوئی چیز کر سکیں یہ دوسرے کے پروجیکٹ پر تقریب اب میرے بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ عساق ڈار صاحب نے جو بارودی سرنگ لگایا تھے وہ بارودی سرنگ وہ تھے جس میں جی ڈی پی کا گروت تھا فائی پوائنٹ ایٹ اور آج انہوں نے مائنز جب نکال دیا تو جی ڈی پی کا گروت ہے فیصل آباد اوپر چلا گیا ایسے میرے بھائی فاروق صاحب نے کہا مجھے لگا کہ میں امریکہ سے بھی کوئی آگے ترقیافتہ ملک میں رہ رہا ہوں جہاں پہ پرڈیکشن ہو رہا ہے میشت آسمان پہ جاری ہے اور انہوں نے کہا ہم نے ڈالر کو مستحقم کر دیا ڈالر کو انہوں نے پر لگائے تھے انہوں نے کہا جی کہ اس ملک کو ٹوٹا پوٹا تھا بھائی جان اس ملک کو بنا کے دیا ہم نے میٹرو بس بھی بنا کے دیا نئے ائرپورٹس بھی بنا کے دیا موٹر ویز بھی بنا کے دیا بجلی گھر بھی بنا کے دیا ڈیمز کے لیے بھی ہم نے منصوبہ بنا کر کے دیا انہوں نے کاغذوں پہ بنایا تھے کےپی میں ساڑھے تین سو ڈیمز انہوں نے صرف مال بنایا کہاں پہ مال بنایا ان کی اپنی افائیہ نے کہا ہے کہ دوائی میں کرپشن ہوئی ہے پیٹرولیم میں کرپشن ہوئی ان کی اپنی شگر کمیشن نے کہا ہے شگر میں کرپشن ہوئی ان کی اپنی گورنمنٹ کے اداروں نے کہا ہے آٹے میں کرپشن ہوئی ہے یوٹیلیٹیز میں کرپشن ہوئی ہے پی آئے کے دھندے میں کرپشن نہیں کروایا انہوں نے مزدوروں کے پیٹ پے لات مارا یہ جس طرح کی باتیں کریں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے دودھ اور دہی کی نہر چل لی اور ویجن ان کی زیرو کاش ان کو کوئی ایسا آئی اسپیشلسٹ ملے جو اچھی سا چشمہ لگا کے دکھائے اور ان کو بتایا کہ جناب چوری کے ووٹ لے کے آنے والے وہ کو ترقیل ہی رہے ہیں حیدر زمان خوریشی صاحب ایساق دار صاحب کا جتنا یہ شکریہ آدھا کرے کم ہے چلیں آپ تو شکریہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں لیکن ایساق دار کی وجہ سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے حیدر زمان خوریشی صاحب اور بہت سستہ پرائیم نیسٹر ہے سادے ہیلیکاپٹر سے پی ایم آؤ سے دفتر جاتے ہیں بہت سادے پرائیم نیسٹر سادگی تو ہے ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے ہیلیکاپٹر پر سفر کرنا یہ ہیلیکاپٹر مالا مہنگا ہیلیکاپٹر زمان خوریشی صاحب جس طرح حکومت آپ کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ کی کرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے دوہ دار آٹھ سے دوہ دار تیرہ تک آپ کا بھی دور تھا روٹی کپڑا اور مکان تو آپ لوگ کا نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف نے کر لیا کمس کم مکان تو دے رہی ہے وہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے لیکن ایک عام آدمی کو مکان تو مل رہا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم فواد صاحب بہت شکریہ بہت سیادہ باتیں ہو گئی ہیں اور اب ٹائم تو اتنا ہے نہیں 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 ٹائم بہت ہے آپ بھولا نہیں نہیں مجھے معلوم ہے ٹائم اتنا نہیں ہے دیکھیں ایسا کریں نہیں نہیں آپ یہ امیجن کریں کہ ہم دوہزار تیئس میں یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آج کا جو پروگرام ہے یہی ساڑھے چار پونے پانچ سال کے بعد ہمارے بھائی یہی بتا رہے ہوں گے یہ تو پھر آپ نے بڑی بات کر دی ہے اس کا مطلب ہے دوہزار تیئس تک آپ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہے گی میں اگر کچھ عرض کر سکوں یا آپ تمام سوال کر لیں پھر ایک ہی باری مجھ سے جواب لیں میں آپ کی بات سے یہ کومنٹ کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ دوہزار تیئس میں ہم یہ پروگرام کریں ہر بات سے کومنٹ کریں گے چلیں آپ کنٹینیو کریں تو پانچ سال مکمل ہونے پہ بھی انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں ٹیم ٹھیک نہیں ملی ہمیں لوگ ٹھیک نہیں ملے میری کابینہ ٹھیک نہیں تھی ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے میرے قومی اسیمبلی کے میمبر ٹھیک نہیں تھے میرے وزیر ٹھیک نہیں تھے جہاں نام نہیں لکھنا تھا وہاں نام کے دسخت کرائے ٹک لگائے اور سو آن سو فورد میں نے ناصر خان دورانی کو لگایا میرا پوسٹر بوئی پنجاب میں ٹھیک نہیں تھا یہ ان کی جو ساری باتیں ہیں فروخ حبیب صاحب ان کو گفتار پر کافی عبور حاصل ہے پندرہ عرب نیا ڈینوں نے ڈیٹ لے لیا ٹریلین پندرہ ٹریلین کی بات کر رہا ہوں وہ ماضی کی حکومتوں نے نہیں لیا اب یہ کہیں گے ہم نے ماضی کے کرزے دینے کیلئے آپ نے جو اس ملک میں موجود تھا پینتیس روپے کلو آٹا آپ نے اس کو سو روپے عوام کی جیب میں ڈالا سات روپے کی روٹی ملتی تھی آج وہ پندرہ سے بیس روپے کی ہے لوگوں کو چینی لوگوں کو گھی اور وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیمنٹ بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ میرے سیمنٹ کارٹیل والو اور مزے کرو میرے ریل اسٹیٹ کے ٹائکونز جو میرے کھانے کرتے تھے جو میرے فائنینسر تھے جو پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ میں حصے دار تھے وہ فورن فنڈنگ کی ٹی ٹیاں کسی کو یاد نہیں آئیں گی جو چھ سال سے سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہیں کبھی جوریزکشن پہ لڑتے ہیں کبھی کسی چیز پہ لڑتے ہیں میں ساری باتیں ایک طرف کر دیتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں اگر یہ جو آپ نے گھر دیئے ہیں اگر آپ اس گھروں پہ پروگرام کر لیں ہر حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہزاروں کی تعداد میں لیبر کالونیز اور متوسط طبقے کے لیے گھر بنائیں ان گھروں سے یہ جو پندرہ سو گھر ہیں اس سے نیا پاکستان نہیں بننا اور آپ کہتے ہیں کہ جی ویلتھ کرییشن ہوئے گی پہلے آپ نے ایکانومی کو کر دیا زمین دوز اور اس کے بعد آپ ویلتھ کریشن کی بات کرتے ہیں پٹرول پہ پچانوے عرب ٹارگیٹ ہوتا تھا دوہزار اٹھارہ میں جب نواز شریف حکومت ختم ہوئی وہ پچانوے عرب سے بڑھا کر اب ساڑھے چار سو عرب اس سال کا فانینشل یئر کا ریونیو کا ٹارگیٹ ہے دنیا میں کوئی بھی قیمت ہو پچانس روپے انہوں نے ڈیزل اور پٹرول پہ ٹیکسز لینے ہیں اسی طریقے سے بجلی پانچ سو فیصد بڑھائی لیکن آج سرکولر ڈیٹ دوہزار تین سو عرب ہے اور نیپرا ایکٹ کو بجٹ سے پہلے نیپرا ایکٹ کو ترمیم کر کے سرچارج لگاتے ہیں ڈیڑھ سو روپے کا ڈیڑھ روپے یونٹ کا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جو فیوچر کے منصوبے ہیں ہم اس سے بھی بجلی لیں گے سر تاج دے سرچارج سرچارج دے سرچارج سب کچھ کرنے کے بعد نیپ کے پی کے میں بند ہو گیا اور یہ جو مفت دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ یہ بھائی کس کو بیوکوف بنا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بغیر ہیلتھ کارڈ دیئے پورے سندھ میں ہیلتھ کیر فری ہے ہم سمجھتے ہیں ایک سو چھوڑیس وفاقی ادارے ہیں اور سیکنوں ادارے ہیں جعفری صاحب سیدی صاحب جن کے انہوں نے ابھی سربراہ نہیں لگائے کئیوں کے بورڈ کانسٹیٹیوٹ نہیں کیے دائی سال میں ان سے ایک پرائیوٹائزیشن نہیں ہوئی جو ائرلائن انہوں نے ٹھیک کرنی تھی وہ ائرلائن کئی بھٹا بٹھا دیا ہے اس کو انٹرنیشنل کیریئر سے ایک ڈومیسٹک کیریئر بنا دی ہے جو آپ نے پاتسان بیلوس پارٹی کی بات دینا سر کہ سندھ میں جو ہیلتھ کی صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے کہ بچے کو لے کے جانا تو اس کو ایمبولنس نہیں ملی اس کو ریڈی پر ڈال کر لے کے جائے گیا اسپطال منتخل کیا گیا خیر آپ کا نکتہ آگیا ہے خاضی صاحب آپ کو صرف وہ نظر آتا ہے آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیڈنی لیور ٹرانسپلانٹ نظر نہیں آتے سر جو اچھا کام ہوتا ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سر یہ بھی تو آپ کی حکومت کے نیچے ہو رہا ہے یہ واقعہ بھی تو آپ کی حکومت کے نیچے ہو رہا ہے ایک عام آدمی کو ایمبولنس نہیں مل رہی ہے سر لیکن لیکن ریڈی رینڈ ہیٹنگ ہاسپٹل جو کے پی کے میں ہے جس کا ان کا جو قزن ہے وزیر اعظم کا جو موجے کر رہے سات سال سے امریکہ میں یا وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بھی آ کے سامنے کہیں آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے مجھے پتا ہے اس حکومت کو بہت چیلنجز ہیں یہ میند بھی کر رہے ہوں گے اور ان چیلنجز پر کیسے قابل پایا جائے حکومت کیسے پا سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ سوال میں لے کر آوں گا قاضی صحیح صاحب کے پاس کہ کیا نیا پاکستان بن سکتا ہے ان پندرہ سو گھروں سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اور قاضی صاحب آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں آپ کی دانے باؤں گا تینوں جماعتوں کو آپ نے سن لیا ہے ایک دوسرے کے پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے ایک عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے قاضی صاحب کہ نیب نے مریم نواز کو چھبیس مارچ کو طلب کر لیا ہے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں طلب کر لیا عام آدمی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو دو وقت کی روٹی ملنی چاہیے عزت کے ساتھ ملنی چاہیے تو اب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے آج پندرہ سو گھروں کا افتتہ کیا ہے کیا یہ عام آدمی کے لیے بہتر خبر ہے کیا بن گیا اس سے نیا پاکستان دیکھیں پہلے تمہیں میں تینوں بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا بھائی انڈ لارج حقیقت تھا اور درست تھا اور سچ بولا اور اگر یہ چاہیں تو اس سے زیادہ بیانک سچ ایک دوسرے کے بارے میں بولا جا سکتا ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں دوسری بات ایک ایسا سچ جو ان میں سے کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کا کیا خیال ہے جب میاں نواز شریف صاحب صاحب کی باتیں کرتے ہیں جس نے اس ملک میں بلیک منی کی فارمیشن میں سب سے بڑا کردار ادا کیا انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں پھینکا اور وہ یہ بیباد ٹھیک ہے اس کی میرے دوست کی پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہیں حبیب صاحب بلکل یہ بم لگا کے گئے تھے خاص طور پر جب انہوں نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ جناب آپ چالیس لاک سیوپر کی پرابٹیں نہیں خرید سکتے سارا تو کالا دھن تھا یہاں پہ اب ہوا کیا آپ کہتے ہیں ملک بڑا مشکل میں ہے تین ہی بڑی بہنگی مینہ نواز شریف صاحب کے لیے مہنگی ہے جنگیر ترین کے لیے کوئی چیز مہنگی ہے ان کے طبقے کے لیے کوئی چیز مہنگی ہے جو ان تینوں پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو شاید صاحب ریٹ کبھی نہیں بتا ہوتا دوسری بات یہ ریاست کا کیا میں ریاست ریاست نے کیا ظلم کیا ہمارے اوپر جنم بھومی پہ حملہ کر رہے ہیں یہ 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 کیونکہ جب بھی آپ ریاکشن کو سپانسر کرتے ہیں تو جو جو سپانسر کرنے والا ہوتا ہے جس طرح ایم کیو ایم بنائی تھی آپ نے کراچی میں پیپلز پارٹی کا منڈیٹ توڑنے کے لیے اس نے ریاست پہ دوبارہ حملہ کیا اس میں مارے لیے بڑے اسباق پہ شیدہ ہیں آج تو اس ریاست کی یہ حالت ہے کہ ایک انتہائی کا داور شخصیت جناب جوید لطیف صاحب کہتے ہیں پاکستان زندہ باد نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ عمران خان کا بھی فیلئر کیا ہے عمران خان کا بھی وہی وزیر خزانہ ہے جو پیپلز پارٹی کا تھا جو باقی لوگوں کا تھا یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے ہماری قسمتوں کے سعودے کیے اپنے اپنے ادوار میں ہمیں بیچا آئی ہے ام افر ورلڈ بینک اور بڑے سستے داموں بیچا اور وہ اس لیے آج کیوں نہیں بتاتے یہ باشنگٹن کنسنسس کتے ہے جس کا یہ نام بھی نہیں لیتے نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسیچوشن آرٹیکل ون سے لے کے چالیس تک سسپنڈڈ ہے آپ کا بجٹ آپ کا وزیر خزانہ اس کو صرف پڑھنے کی اجازت ہے بناتے وہ چار بندے ہیں جو چوتھے فلور پہ بیٹھتے ہیں ایف بی آئی اس پہ بات کریں گے اس پہ ان تینوں کا کنسنسس ہے اس انظام پہ پرائیوٹائزیشن نہیں کی ارے ارے بھولو زلفکار لی بٹو نے حیدر زمان میرے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی انہوں نے پرائیوٹائزیشن کی تھی چینی کا کرائیسز آیا تھا مجھے بتائیں انہوں نے نیشنلائز کی تھی اور جو ہے وہ تقسیم کیا تھا اور کیا یہ جو آپ کی سٹیل بیل اور چار بڑے آپ کے پاس ہے یہ نیشنلائزیشن یہ تو بنیانے جرابے بنانے کے علاوہ نہیں کچھ آتا نہیں ہے یا یہ دو نمبر پیسہ بناتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں یہ نظام پٹ چکا ہے پوری دنیا میں آج کا فائنانشل ٹائمز پڑے میں کوٹ کر رہا ہوں اور اس پہ آپ کے اتحاد ہے آپ کی کلاس کو کیا کرائیسز ہے بھائی مجھے بتائیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور یار آپ تو کبھی نازک دور سے نہیں گزرے آپ تو ہمارے پاس سے آٹھ کروڑ کی گاڑی بھی گزرتے ہو مجھے بتائیں یہ کیوں منافقت کر رہے ہیں آپ عبران خان جو ہے اس نے ایک بات ہی ٹھیک کی تھی اس نے کہا تھا یار ہمیں اندازہ نہیں تھا اور ٹھیک کہہ رہا تھا کوئی اس کی پریپریشن بھی نہیں تھی اس کا جو بس پلیس فید تھا رائٹ ونگ ریفارمزم پہ میں نے انیس سو دو ہزار تیرہ میں کہا تھا کہ وہ ان کو لے دو بگا کیونکہ لیفٹ ونگ ریفارمزم کی بھی آپ مجھے یہ بتائیں سر پریپریشن کی تو باتنا کرنا سر آپ کو جو زرداری صاحب نے کیے تھے میری یاد سن لیں میں بات ختم کرتا ہوں میں نے بڑی لمبی باتیں سنی ہیں نائنٹین نائنٹی فور کے معاہدے نکال کے بتاؤں ہوں جو اس ملک کو لے کے بیٹھ گئے جو زرداری صاحب نے حیزل اولیری کے ساتھ کیے تھے میں وہ معاہدہ بتا دوں کہ وہ چین کی چینی کمپنی جو گھانا میں ایک بڑا تین قیمت میں وہ بجلی بیچ رہی کیا ہے جو یہاں بیچ رہی ہیں جو شہباز شریف نے کیا اور جب ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ ہمیں اس معاہدے کی تفصیل تو بتا دو کہتے ہیں یہ نہیں پیسے میرے میرے پیسوں سے معاہدہ کرو اور یہ قومی راز ہے مجھے بتائیں یہ یار کیا نہیں نکل کے سامنے آ گیا ریاست میں تو جان ہی نہیں ہے ان کو پکڑ سکے یہ پولیس کی گاڑیوں میں دو نمبر پیسہ ترسیل نہیں ہوتا رہا یہ ٹیٹیاں کیا تھی یہ جو یہ یہ کیا 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 پچیس بلین میں اس پنجاب اس قومیر کی بات کرتا ہے یہ دعوے تو بہت کر دیا جاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری میشت کو گروی رکھ چکے ہیں یہ میشت کو گروی رکھ چکے ہیں اور اس کے خلاف کوئی سیاسی تحریک نہیں اٹھنے دیں گے چلیں سیاسی تحریک کیا آپ نے بات کی جو سیاسی تحریک جس میں ابھی پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی ہے اس میں کیا جان ہے یا نہیں ہے اسی کے پر بھی بات کر لیتے ہیں نیال حاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کون سی جان ہونی ہے سوشل بیس آپ کی ہے کوئی نہیں ہے مجھے آپ کی اگر جان ہو تو آپ پرنس محمد سے جا کے سفارشیں کروائیں اور اس ملک کے عوام پر ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے یہ اپنے کالے دن کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں مجھے بتائیں یہ جا کے باہر لابیس کیوں رکھتے ہیں انہوں پتہ ہے یار اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑھو کچھ پیسے لو کچھ الیکشن کمیشن میں جو ہے کمپرومائزز کرواؤ اور پاور میں آجو لڑائی کیا آج لڑائی کیا ہو رہی ہے کہ یار عمران کو کیوں سیلیکٹ کیا میں کیوں نہیں کر لیا اس لڑائی میں میں نے ان کے پی ہاں تحریک چل رہی ہے بلکل یہاں سے چاریس پچاس کلومیٹر دور کسانوں کی تحریک چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اس تحریک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ ہے بلے آپوزیشن کی کیوں نہ ہو ہم اپنی لڑائی خود لڑیں گے یہ لوگ ڈسکریڈٹرز ہو چکے ہیں ان کا ڈسکنیکٹ ہے اس ملک کے عمام سے اور مجھے ایک بات بتائیں کسی ملک میں ایک لیڈر پر انظام لگے تو ساری پارٹی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی اچھا آپ نے سیلیکٹر کی بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیلیکٹ نہیں کیا اس وجہ سے یہ لوگ ناراض ہیں نحال حاشمی صاحب مریم مواز صاحب ان کی جیب میں پاکستان کا اقتدار ایسے ڈالا گیا تھا جیسے بچے کے جیب بٹا فیڈا دی جاتی نحال حاشمی صاحب کی طرف ان کو اقتدار کیسے ملا نحال حاشمی صاحب مریم نواز صاحب نے بھی بہت بڑی ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ جی سیلیکٹڈ ایک اور تیار کیا جا رہا ہے کس کی طرف اشارہ ہے سر بہت عدب کے ساتھ قاضی صاحب سے عرض کروں گا قاضی صاحب نے کچھ باتیں جو کی ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ عساق دار تھے جنہوں نے فپ آئی ایم ایف پرگرام کو اور یہ عساق دار ایم ایف کو لے کے نہیں آئے تھے ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے شاید اس عدوار کو بھول گئے قاضی صاحب تو انہوں نے فپ جو پرگرام تھا اس کو فائنل کیا تھا عساق دار صاحب کو میں تو بیچ میں نہیں بولا تھا قاضی صاحب بولنے اور پھر آپ نے کہا امریکہ کے گود میں جا کے نواز شریف صاحب بیٹھ گئے یا دو ماضی کے بھٹو صاحب اور جیف یہ سی پیک جو چائنہ سے ہو رہا تھا اس کا ذکر کاش آپ کرتے آپ نے کہا کالے دھنوالہ ہے سکسٹی ایٹ سے آگیا ہے آپ نے پاکستان کے تمام سیاسی لوگ اس میں خاص ذل فقار علی بھٹو سے نواز شریف تک انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو محترمہ نے قربانیاں جید آپ نے سب کو ایکسائٹ کر دیا آپ نے پانچ ندی بکنے کی بات نہیں کی آپ نے زیاؤلہ کے عدوار کو نہیں کینا آپ صرف ہم پہ جو کمزور پیداوار ہے اس کی پھر میں کیسے نہ بولوں نواز شریف جاؤ ڈاکی پیداوار ہو جاؤں یار ارے بھائی پاکستان مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ پاکستان ہم نے ووٹوں سے سر ہم آپ سے بیعت نہیں کرے آپ کی باری مکمل سونا ہے آپ لائن تو نہ کریں سر اور آپ نے کہا ہمیں کوئی کالا دل لارا بھائی پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے نواز شریف کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے تیر کو اور شیر کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا تو آئے اب حضور آپ سن تو لے آپ کے درمیان تو میں قائصہ بولانی آپ اچھے تحصیلات کر رہے ہیں مجھے بھی تو سن لیں سر آپ سننے کے بعد سوال کا جواب لے لیں مجھے موقع دے دیں نہیں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نحال عاشمی صاحب مجھے سوال کا جواب کو نہیں سوال کا جواب کو نہیں مجھے جو میں اچھے سوال کر رہا ہوں کہ مریم لواز نے کس کے بارے میں سوئیٹ کیا سر لاہور میں کینسر کے مریض بلڈ کینسر کے مریض اتجاز کر رہے تھے کہ ان کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں حبیب اکرم نے کہا کہ جناب دس عرب ہم نے قرضے واپس کے ایک پائی نہیں کیا ہے پورے ستر سال میں لوگوں نے لیا پتچیس ہزار عرب انہوں نے صرف تین سالوں میں سارے بار عرب لے لیا آج پاکستان کا جو قرض ہے وہ سیتیس سارے سیتیس عرب ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں جو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے ان کا اشارہ کس کی طرف ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے یا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی ہے دیکھئے سمجھنے جاننے والے جان گئے سمجھنے والے سمجھ گئے یہ اب آپ پتا کریں نا یہ قاضی صاحب جیسے دانشوروں سے پوچھیں کہ وہ بتائیں گے زیادہ بہتر ہم تو ایک سیاسی کارکون ہے قاضی صاحب کا نظر بڑا زور ہے وہ ادراک کو دیکھتے ہیں ماضی کو دیکھتے ہیں آپ کو نہیں بتا میں فروح حبیب صاحب سے پوچھ لیا تھا فروح حبیب صاحب کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے چونکہ آپ لوگ تو بہت خوش ہیں سر سر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ سنتے جائیں شرماتے جائیں ہوا یہ ان کے ساتھ ہے کہ زرداری صاحب نے ان کو صرف گھسیٹہ نہیں ہے بلکہ ناک سے ان کی لگیرے بھی نکلوا دیئے زیاؤل اک کے دور سے لے کے اب تک کہ جتنے حساب تھے وہ چکتہ کر لیئے آپ دیکھیں نا کہ ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کسی سیٹوں والی جماعت قومی اسمبلی کے اندر جس یوسر وضع گلانی کو نواز شریف نے اتروانے کے لیے زمین و آسمان ایک کیا پٹیشن لے کے کہ نہ ہے لو ساٹھ ملین ڈالر کے لیے خط نہیں لکھ رہے اس گلانی کو ان کی صاحبزادی نے سینیٹر بنوانے کے لیے کہتی ہیں میں نے ٹکٹوں کی کمیٹمنٹیں کر دی ہیں انہوں نے بھی زمین و آسمان ایک کر دیا چیئرمنٹ سینیٹ بنانے کے لیے زور لگا دیا بدلے میں ان کو کیا ملا بدلے میں جواب یہ ملا مولانا کہتے ہیں کہ صیفہ دوگے لانگ مارچ ہوگا زرداری کہتے ہیں میاں صاحب پاکستان آئیں گے لانگ مارچ ہوگا نواز شریف نے پاکستان نہیں آنا لہذا لانگ مارچ ہوگا ہی نہیں اور دنیا کی مختصر تیرین پریس کانفرنس مولانا فضل احمان صاحب اس دنے کر کے گئے ہیں گینز آف بک ورلڈ ریکارڈ کے اندر ان کا نام جو ہے وہ درج ہوگا ان کو اتنی رسوائی اور اتنی شرمندگی اس معاملے کے اندر اٹھانی پڑی ہے کیا بات کرتے ہیں کیا تحریک یہ چلائیں گے این آر او کے لیے یارہ جماعتیں یارہ ایجنڈیں یارہ زبانیں ان کی این آر او کے لیے تحریک تھی ذاتی مفاد کے لیے تھی اس کی ہنڈیا بیڑ چو رہے کے اندر پھوڑ چکی ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو ان کو ٹی وی کے اوپر نہیں آنا چاہیے اور یہ آ کر ہمیں جو ہے وہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کارکردگی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی پیپلز پارٹی کی تو چودہ عرب روپے کی گندم چوہیں نہ کھا جاتے آج آپ کے دو میمبران کو ہائی کورٹ نے سسپنڈ کر دیا کہ کتے کاٹنے والی دوائی جو ہے وہ حسبتالوں کے اندر وہاں پر نہیں مل رہی جو تھر کے اندر حال ہے جو کراچی کے اندر حال ہے پینے کا ساپ پانی نہیں ہے وہاں پر جو کراچی کا برا حال آپ لوگوں نے کی ہے سندھ کو لوڑ کے کھا گئے سلسل پندرہ سال سے آپ کی حکومت ہے آج کیس سامنے آیا کہ تیرہ سو بطالیس پلارٹ سنواز شریف صاحب نے نوے کی دہائی میں بانٹے ہیں بیواؤں کے غریبوں کے کوٹے کے ایم این ایز کو ایم پی ایز کی وفادانیاں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے سرکاری خزانے کو ریوڑیوں کی طرح بانٹا ہے اندر حد بانٹا ہے اس میں دو پلات امران خان صاحب کو بھی دیا تھا کرپشن لے کر آئے اور امران خان نے شاکت خانم کو دیئے ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا گھر لے کے نہیں گیا تھا آپ تو جو ہے وہ توفے میں ملا حال بھی گھر لے جاتے ہیں آپ تو جو ہے وہ بی ایم ڈبلی او ایس ار اوز جاری کر کے لے لیتے ہیں توشہ خانہ کی بی ایم ڈبلی اوز کابو کر جاتے ہیں امران خان نے تو ذاتی پیسہ رہمنڈ کے محل میں نہیں لگایا ساتھ ساتھ ارب روپے کی آپ سڑکے بنوا جاتے ہیں پیسے ڈکار جاتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ ازار اہل کار آپ کی سیکیورٹی کے اوپر لگے ہوتے ہیں میں نے کہا تھا میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے پریس پرائم منسٹر مجھے ایک اور پلوٹ دے دیں دو پلوٹ اچھا سن لیں ذرا سن لیں سن لیں اب آپ ذرا ہنسلے سے سن لیں ہم نے کوئی سیکشن چار لگا کے ریونڈ کی پچیس ازار کنال جمع جگہ نہیں جمع کی ہوئی جا کے پوچھیں جن بیواؤں کے گھروں کی زمینیں آپ لوگوں نے ریونڈ کے محلوں کے نام کے اوپر چھنی ہیں یہ آپ کا ریکارڈ ہے پورا لاہور جانتا ہے پورا پاکستان جانتا ہے اور بات یہ ہے کہ آپ آج پورا خاندان کیوں مفروض اشتہری بن کے بیٹھا ہوئے بلائیں نا ساگڈار کو واپس میاں ساتھ دوائی لینے گئے تھے ابھی تک دوائی ملی رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ساگڈار نے آنا ہوتا تو وہ بوٹ دینے کے لیے آجت وہ بوٹ دینے کے لیے آجت وہ علاج کر رہے ہیں شکمت کا لانا سے لانت کے بوجودہ نیحال صاحب ایک منٹ سر سن لیں اور نیحال آشمی صاحب نیحال آشمی صاحب نڈھال نہ ہو سن لیں میری بات گزارش سن لیں میرے پاس نہیں یہ طاقت بھائی سپریم کورٹ والی میں آپ کو چپ کر واس ہوگوں میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمیں آپ بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے تانے نہ سنائیں معاملہ یہ ہے کہ اگر چالیس سالہ اقتدار میں آپ لوگوں نے کچھ کیا ہوتا تو تیسری قوت کو اپشن ہی نہ ملتی عوام نے آپ سے تانگ تو ہمیں اقتدار کے اندر لے کر آئے ہیں آپ نے جو اس ملک کی حالت کر کے گئے ہیں جو اس ملک کے اداروں کے ساتھ آپ نے کیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی آج عمران خان جو ہے وہ جگہ جگہ سے جو ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس کی بھی ٹانگیں گھینچتے ہیں آج آپ کو این آر او دے دیں آپ کی زبنیں بند ہو جائیں گی تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا تھا ہم کے اوپر چونکہ پی ڈی ایم کیا ٹوٹ چکی ہے یا پی ڈی ایم کنٹینیو کرے گی اس کے پر تفصیل سے میں بات کروں گا اپنے پینل کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ تو پروگرام کا آخری حصہ ہے آپ تمام مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا مختصر گفتگو کیجئے گا تاکہ سب کو وقت مل سکے حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ میں امیدوار لے کر آ رہی ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے لیکن مسلم دیگ نون بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا امیدوار لے کر آ رہی ہے اس طرح تو آپ لوگ کے درمیان آپس میں ہی لڑائی ہو رہی ہے اس کا فائدہ تو یقیناً حکومت کو جائے گا پھر زیادی صاحب آپ قاضی صاحب سے سوال کر لیں کیونکہ ان کو شاید زیادہ وقت چاہیے ہوگا میں تو ایک منٹ میں بات نہیں کر سکتا ان کے پاس علم نجوم بھی ہے وہ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ٹائم ہے میں ٹائم نہیں لینا چاہوں گا ٹائم مینجمنٹ ایسے نہیں ہوتی لیکن یقیناً شیروعوں میں پلنے والی حکومت اور رہنے والی ان کو کتوں سے کاٹنے والی ویکسین تو یاد آ جاتی ہے فوراں ہمارے بھائی کو لیکن ریڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں وہ ان کرونا کے مریضوں کی اموات یاد نہیں آتی جو سیلنڈر میں آکسیجن کی کمی کے وجہ سے ہوئی یا بہت ساری چیزیں ہوئیں تو یہ پوائنٹ سکورنگ کرنا جو مرضی کر لیں جو جس قسم کی بات کر لیں ان کو سندھ میں بیڈ گورننس نظر آتی ہے لیکن پچاس پچاس ہزار سے ان کے کینیڈیٹ ہارتے ہیں سندھ میں اور کلاچی ملیر میں بھی ہارتے ہیں اور اب فیصل وادہ جو جالی فریبی دھونگی ان کا وزیر تھا جو کبھی پسٹول لے کے کشمیر فتح کرنے جاتا تھا وہ کشمیر جو اس کی حکومت نے اور ان کے شہزادے وزیر اعظم نے بیچ دیا جس کے وہ سفیر سے ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں تو قاضی صاحب ہمارے سینئر ہیں بہت سخت باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور حمد دے اور سچ بولنے کی یہ بتائیں کہ قائد اعظم نے پاکستان آپ کے اور ہمارے لیے نہیں بنایا تھا پاکستان ایک ملک نہیں بنایا تھا بلکہ ایک ڈی ایچے بنایا تھا اور اس میں پاکستان ایک صوبہ تھا کاش اللہ ان کو حمد دے کہ اپنے میڈیا چینلز میں اپنے ان برکرز کو جو آپ پر نکتہ آگیا ہے میرے سوال کا تو جواب دینا سر نہیں کاش اللہ ان کو حمد دے کہ وہ ساتھوہ ویج بورڈ آوارڈ پر عمل درامت کے لیے یہ باہر نکلیں یہ وہ لیفٹ کی سیاست کی بات کرتے ہیں کاش ان کا کوئی ایک میڈیا چینل لیفٹ کی سیاست جو سیٹھ ہیں کوئی دبائی رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے جو رات کی تاریخی میں کہیں اور پائے جاتے ہیں اگر بھئی آپ کا نکتہ آگیا نا ایم ناٹ یور سبجیکٹ اس پروگرام از ناٹ آن می یہ آپ کی پرفارمس میں تھا آپ مجھے علم نجون تو نہیں ہیں بگر تمہارے پاس جو علم کرپشن ہے اور جال سازی کو جس طرح آپ نے فنون لطیفہ کا درجہ دیا ہے جس طرح سے آپ نے پیپلز پاڈیوں سرمایدارو کی گوز میں پیکا ہے آپ کا کیا مقابلہ چینل ایک پرائیویٹ بزنس ہے آپ سیاست کرتے ہیں سیاست کا چینل سے کیا تعلق ہے میں تمہارا بہتا چاہتا ہوں لیکن حیدر بھائی آپ کوئی سے نہ آٹے اور آپ ہماری بات بھی نہیں سنتے آپ سے بزاری شکریہ حیدر بھائی آپ میرے سواب کا جواب دیتے ہیں آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں میں آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں آپ سے کازی سہید نے ٹیٹیوں بنوائے تمہارے دبائی کے مال میں نے بنوائے ہیں سرے کے مال میں نے بنوائے ہیں اور وارداتیں تم نے نہیں بچوں کو بھوک سے تم نے مارا تمہارا گلہ بھوٹتے ہو کازی صاحب خاموش خاموش ستنے ہیں حیدر بھائی آپ مجھے بتا رہے ہیں میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں تم بتاؤ غلط ہے کازی صاحب اور حیدر صاحب دونوں کے مجھے مائک بن کرنا پڑیں گے فروح حبیب صاحب پی ڈی ایم کا قصہ تمام ہوا اب آپ کا فوکس معیشت کے اوپر ہے دیکھیں یہ جو ہے یہ کمپنی نہیں چلنی یہ ڈبا بند فلم ہے یہ نقام ہو گئی ہے باکس آفز کے اوپر پیٹ چکی ہے ان کے پلے کچھ بنی ہیں صرف معاملہ یہ ہے کہ یہ مریم صفدر کی جو انا تھی جو ان کی آپ کہنے ہٹ دھرمی تھی پی ڈی ایم جو ہے اس کے اوپر اپنا نتیجے کے اوپر خود پہنچ چکی ہے دیکھیں نہ ان کے اسطیفے سامنے آئے نہ ان کی عدم اعتماد سامنے آئی جو یہ باتیں کہتے ہیں کس بات کے اوپر انہوں نے اعمال درامت کی میں تو کہتا ہوں کہ آپ آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ انہی کے ماضی کے کلپ چلاتے رہے ہیں اس پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے کبھی یہ دسمبر کی ڈیڈ لائن دیتے تھے کبھی جنوری کی دیتے تھے کبھی فروری کی دیتے تھے اب تو صرف معاملہ رونا دھونا باقی رہ گیا ہے اب تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار افسوس کا ٹائم ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کیا رہ گیا ہے اب مجھے آپ دیکھیں نا اب بی بی سے مریم مریم سفدر سے گڑی خدا بخش کے اندر گڑی خدا بخش کے اندر انہوں نے یہ بٹو کے نارے لگوا دیئے کیا کیا کچھ نہیں کیا مریم صحبہ نہیں ہے لیکن زہداری صاحب نے اینڈ پہ سن لے دیں اینڈ پہ جو ہے ان کو پھر مہیاں صاحب کی واپس آنے کے اوپر شرط رکھ لی کیوں بٹی آئی نہیں ہے چھوڑیں بات کرتے ہیں حصیفوں کی آپ حصیفوں کی بات کرتے ہیں فروح حبیظ صاحب شاپنگیں کرتے رہے آپ تو سینٹورپ بٹھتے رہے ان کا شاپ پورا کرتے رہے ہیں ٹی وی میں کیوں بلالتے ہیں نو مہینے ترخائیں کی شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے تقریب کر لیا کہ رہے شاپ پورا جائے گا بات پھر ملی آپ کو زیر ہی دینے ہمیں پتا ہے پتہ نہیں ہے اسنیفہ ہوتا ہے آپ نے پتہ ہے آپ نے نہیں دینے اسنیفے چھوڑے اچھا حیدر بھائی تھوڑا سا تھندہ ہو جائے پانیشانی پیلے آپ کی بات بھی آگئی ہے نیال آشمی صاحب آپ بتائیے چار اپریل تک کال دیا ہے آپ کو پاکستان بیٹس پارٹی نے انتظار کرنا ہے مجھے بتائیں ان کو کیسے اسنیفے چاہیے وہ جو بات رات کو سپیکر کے چیمبر میں اس کے پاؤں پکڑیں خدا کے لیے خرشید شاہ صاحب ہمارے اسنیفے واپس کرا دیں ہمارا چیئرمن تو دیوانہ ہے ہم نے خرچ کر دیے کوئی کہتا ہے سینٹورس میں خرچ کر دیے کوئی عمرے پر خرچ کر آیا کسی نے پلوٹ لے لیے ویسے اسنیفے چاہیے ترخائیں کھا گئے ٹیکس پیر کی ویسے اسنیفے چاہیے حیدر بھائی یہ دیکھیں یہ الفاظ کا چناؤں صحیح رکھیں حیدر بھائی ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں الفاظ کا چناؤں صحیح رکھیں فروس صاحب آپ شورٹلی کومنٹ کرتے ہیں بھی رمجہ نحال آشمی کی طرف جانے دیکھیں بات دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے ان کی اب آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے آپس میں پھوٹ پڑی ہے آپس کی ان کی لڑائی ہے یہ جانے پی ڈی ایم جانے اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو پنجابی کے اندر کیے جا سکتے ہیں یہ آپس کے اندر جو گتھم گتھا ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اگر کوئی آپ کے اندر پھوٹ نہیں ہے نحال آشمی صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے درمیان اور آپ کے درمیان تعلقات میں کوئی پھوٹ نہیں ہے سولہ دن انتظار اور کر سکتے ہیں سی سی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے چار تاریخ کو فیصلہ اگر اس کے بعد بھی برقرار رہتا ہے پاکستان پیپس پارٹی کا تو تب بھی آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں یا پھر ختم پھر دیکھئے پی ڈی ایم میں جو پارٹی ہیں ان سب کا مقصد ایک ہے کہ دیمک زدہ یہ جو حکومت ہے اس کو جلد گھر بھیجنا ہے پیپس پارٹی کا بھی ہمارا بھی رہ گیا مریم کا میرے بھائی نے کہا مریم نے ان کو دھول چٹا دی ہے نو میں سے آٹھ الیکشن ہی ہار گئے ان ڈھرتے ہیں مریم سے اس کے پر نیپ کے تھو اس کو حراسہ کرنے کوش کرتے ہیں مگر یہ ایک بات یاد رکھے گا یہ مریم ہی اور یہ پی ڈی ایم ہے ہماری پی ڈی ایم رہے گی اور مریم لیٹ کرے گی سر میں مریم نواز سارگا جی بات نہیں کر رہا میں آپ سے صرف سادہ سا سوال کر رہا ہوں ہمارے ساتھ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی بلکل ساتھ پی ڈی ایم میں بلکل پیپلز پارٹی ہے ان کا اپنا نقطہ نظر ہے ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے پی ڈی ایم ایک روا دوا ایک سلاب ہے جو رکنا نہیں ہے سلاب نے اس حکومت کو بھا کے لے جانا ہے اور مریم اس کو لیٹ کر رہی ہے چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا قاضی صحیح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نحال حاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم کے رانوما حیدر زمان قریشی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور فروح حبیب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے ابھی آپ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ آپ سے پیر کے دن دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے دیں